نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے انتخابات میں التوا کیوں کولم نکار ہے محمد خان عبدو اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabah.org پاکستان اس وقت بے یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے ڈالر کی پرواز ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی روپے کو بے قدری کا سامنا ہے معیشت میں جو کچھ ہفتے پہلے استحکام آیا تھا وہ ایک بار پھر آنکھوں سے اوجھل ہوتا دکھائی دے رہا ہے کارخانوں کے باہر پہلے تو قطاریں اس بات کا ثبوت تھیں کہ باہرحال پاکستان میں روزگار موجود ہے اور کارخانوں کے باہر قطاروں میں لگے لوگوں میں سے اندر جتنی ضرورت ہے اتنے لوگوں کو مل مالکان روزگار دیتے دکھائی دے رہے تھے مگر آج کل تو عجیب کشمکش کا سامنا ہے کارخانے ہی بند ہونا شروع ہو گئے ہیں کہیں بجلی کی قیمتوں پر احتجاج ہو رہا ہے تو کہیں گیس کی قیمتوں پر ہڑتال یہ احتجاج رکنے کا نام نہیں لے رہا لگتا ہے اگلے کئی سال تک جاری رہے گا کیونکہ اس ملک کے فیصلہ سازوں کو اب بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اس آگ سے کھیلنا نقصان دے تو ہو گا ہی ساتھ وہ گھر بھی جل جائیں گے جنہیں اس آگ سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ ملک میں آگ لگانے والے تو بہت ہیں مگر بچھانے والا کوئی نہیں کچھ ایسا ہی کام الیکشن کمیشن نے شروع کر دیا ہے جو پذید ہے کہ انتخابات موجودہ حلقہ بندیوں پر نہیں ہو سکتے کیونکہ نئی مردم شماری کے منظور ہونے کے بعد یہ ضروری ہے کہ نئی حلقہ بندیاں کی جائیں الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ یہ کام اتنا مشکل تو نہیں کہ اس میں تین سے چھے ماہ کا وقت لگ جائے ڈیجیٹل زمانہ ہے اور مردم شماری بھی ڈیجیٹل انداز میں ہوئی ہے پھر جدید ٹیکنالوجی اور گوگل میپ وغیرہ جیسے جدید سائنسی ٹولز کے ہوتے ہوئے حلقہ بندیوں میں اتنا وقت تو نہیں لگنا چاہیے آج کے جدید دور میں تو یہ کام چار ہفتوں میں مکمل ہو سکتا ہے مگر اصل مسئلہ تو کچھ اور ہے جس کی وجہ سے یہ انتخابات ملتوی کیے جا رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ نواز شریف کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے اور دوہزار اٹھانہ میں جو فاش غلطی ہوئی تھی اس کا ازالہ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے کیونکہ موجودہ مردم شماری پر سندھ کے شدید تحفظات ہیں جن پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں اور جس پی 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 نے موجودہ مردم شماری کو سی ای سی میں منظور کروایا وہ بھی آج اس مردم شماری کے نتائج پر کھل کر بات کر رہی ہے کیونکہ اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ سندھ میں غیر میاری اور غیر شفاف حلقہ بندیوں سے سب سے زیادہ نقصان بھی پیپلز پارٹی کو ہوگا جس کی نشستوں کو اس طرح کاٹا پیٹا جائے گا کہ کوئی بھی رہنما آسانی سے نشست نہ جیت سکے اور پیپلز پارٹی جو بلا شبہ سندھ کی مقبول جماعت ہے اسے محدود کیا جائے اور سندھ میں کچھ آزاد امیدوار جتوا کر پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جائے تاکہ حکومت اگر بن بھی جائے تو پیپلز پارٹی پر پریشر موجود رہے دوسری جانب شہری حلقوں میں بھی پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی نشستوں کو اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے جس سے پیپلز پارٹی کراچی اور ہیدر آباد میں جیتی ہوئی نشستوں سے ہاتھ دھو سکتی ہے کیونکہ طاقتور لوگ نہیں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں فری ہینڈ دیا جائے لہٰذا اس کے لیے ایک طرف نواز شریف کے لیے حالات سازگار کیے جا رہے ہیں دوسری طرف انتخابات کو التوا میں ڈال کر حلقہ بندیوں کے ذریعے پیپلز پارٹی کے ہاتھ باندنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں پی 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 قیادت نے اگر مضاحمت نہ کی تو آنے والے دنوں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا باقی صدر آصیف علی سمجھتار آدمی ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والے نہ پہلے کامیاب ہوئے نہ کل ہوں گے بگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن اگلے سال کروا کر ملک کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ ہوا تو ڈالر پانچ سو کو بھی چھو سکتا ہے خدارہ ملک پر رحم کریں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی